ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی اللہ کا پاور کبھی ختم نہیں ہوتا جب اللہ کا پاور ختم نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی دی گئی طاقت سے اللہ کے دوستوں کی طاقت بھی ختم نہیں ہوتی ہے اب آپ اتنی سی بات سمجھ گئے آپ اُر سے سراپا کدس میں آئے ہوئے ہیں اس مردِ درویش کی یادوں کے چراغ سے اپنی عقیدتوں کے سہنے حرم کو روشن کر رہے ہیں جو پیدا ہوا گیا گیوال بیغا کی سرزمین پر مگر ولایت کے سورت سے جھارکھنڈ کے جنگلوں کو روشن کر رہے ہیں جھارکھنڈ کے جنگلوں کے درختوں کی ہری ہری پتیوں سے پوچھو کہ تمہیں پرندوں کی چہچہاہت یاد ہے تو پتیا کہیں گی مجھے اس چہچہاہت سے کیا فائدہ ہے آپ وہاں کے پھولوں سے پوچھو کہ تم اپنی محق پہ کس قدر نازہ ہو پھولوں کی دنیا کہے گی یہ پھولوں کی محق تو آنے جانے کا باملہ رکھتی ہے مگر میرے دلوں کے گلدان میں جس عظیم المرتبت ولی نے اپنی عظمتوں کا پھول رکھا ہے وہ گیا سے آنے والا حضور نور الحودہ کی ذات ہے وہ شمس الحودہ کی ذات ہے اور اس دور میں انہی بزرگوں کی باقیزہ امانت کا امین بن کر اگر سبحان اللہ بول سکو تو بول دو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ اگر تمہارے پاس ہاتھ ہیں اور بازووں میں دم ہے تو لہجے کو صدیقی بنا لو دیور کو فاروقی بنا لو عیسار کو عثمانی بنا لو دونوں ہاتھوں کو حسنی حسینی بنا لو اور حسینی 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 مٹھیوں کو مولائی بنا کر پورا مجمع ایک ساپ پوری دیوانگی کے ساپ نہ رہے عشق پیش کرے لبیک یا رسول اللہ اور بلند آواز سے لبیک 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 یہ جو چار گھنڈ کی گلیوں سے یہ جو گھروا کی آبادیوں سے یہ ڈالتین گھن کے پازاروں سے یہ جو دنیا ہے اس کے کی بحبت بھری آبادیاں اس وقت کے والپیگا کی سرزمین پر اتر اتر کر کہہ رہی ہیں لبیک یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم تو کفر کے آئیوان میں پوجھے جا رہے تھے اسی مرد ترویش حضرت نور الحوطہ نے اور اسی مرد فقیر حضرت نور الحوطہ نے ہمارے سینوں میں اس کے نبوی کا وہ پرچم لہرہ دیا کہ جدر دیکھو لبیک یا رسول اللہ جدر دیکھو لبیک یا رسول اللہ جدر دیکھو لبیک یا رسول اللہ اس لئے مجھے تقریر نہیں کرنی ہے یہ تو حکم تھا میں نے کچھ بات کہہ دی نصیم بھائی ارے بہت اچھا شئر لائے ہوں باب باب